دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سری لنکا کی سیار کرواؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دلچسپ اور حیران کن معلومات فراہم کروں گا جو کہ آپ کے علم میں یقینی طور پر اضافہ کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے کل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل کی آئیکن پر ضرور پیس کر دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں سری لنکا جس کا مکمل نام جمہوری و اشتراکی جمہوریہ سری لنکا ہے 65610 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا کا 120 بڑا ملک ہے نو مختلف صوبوں پر مشتمل یہ ملک دو کروڑ بارہ لاکھ افراد کی عبادی کے ساتھ دنیا کا 58 ماہ بڑا ملک ہے سری جی وردنے پورا کوٹے سری لنکا کا مجودہ دار الحکومت جبکہ کولمبو سری لنکا کا سابقہ دار الحکومت ہونے کے علاوہ سری لنکا کا سب سے بڑا اور تجارتی شہر مانا جاتا ہے 1815 سے قابض برطانوی حکومت سے سری لنکا نے مکمل ازادی 4 فروری 1948 میں حاصل کی 2010 میں لگائے جانے والے ایک اندازے کے مطابق سری لنکا 98 فیصد لٹریسی ٹیٹ کے ساتھ یونوبی ایشیا میں تعلیم کے حوالے سے پہلے نمبر پر آتا ہے لیکن حیران کن بات یہ کہ سری لنکا میں صرف 11 یونیورسٹیاں قائم ہیں چائنہ، انڈیا اور کینیا کے بعد سری لنکا دنیا میں چائے پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے اور اپنی چائے کو دنیا بھر میں فروخت کرنے والا تیسرا بڑا ملک کرکٹ سری لنکا میں سب سے زیادہ کھیلی جانے والی اور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی کھیل ہے لیکن حیرانگی کی بات یہ کہ کرکٹ سری لنکا کی قومی کھیل نہیں بلکہ سری لنکا کی قومی کھیل والی بال ہے شیر سری لنکا کا قومی جنور ہے اور شیر ہی آپ کو سری لنکا کے جھنڈے پر نظر آئے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ لپٹن چائے کو اٹھارہ سو نوے میں سری لنکا میں ہی کاشت کیا گیا تھا اس چائے کا نام لپٹن کیوں ہے آپ لوگ شاید یہ بات نہ جانتے ہوں گے اٹھارہ سو نوے میں سار تھامس لپٹن نے پانچ ہزار پانچ سو اکر رقبہ خرید کر وہاں چائے کے پودے لگوائے جو بعد میں لپٹن چائے کے نام سے جانی جانے والی سب سے بڑی برانڈ کے مالک بن گئے آدم پیک کے نام سے واقعہ سری لنکا میں ایک پہاڑی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حمل ہے جسے ہر سال ہزاروں مسلمان دیکھنے جاتے ہیں اس پہاڑی پر ایک بڑے پاؤں کا نشان موجود ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اسی پہاڑ پر اتارا گیا تھا اور یہ پاؤں کا نشان انہی کا ہے جبکہ بدمت کے پیروکار اس پاؤں کو بدہ کے پاؤں سے منصوب کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس ہندو اس کو شیوہ کا پاؤں تصور کرتے ہیں ملندو بالا آب شاروں اور دریاؤں کی موجودگی کی وجہ سے اس ملک کی زیادہ تار بجلی ہائیڈرو پاور سسٹم سے تیار کی جاتی ہے پوری دنیا میں اسی فیصد سے زیادہ دار چینی کی ضرورت کو سری لنکا پوری کرتا ہے چائے کی پیداواز سے پہلے سری لنکا سب سے زیادہ دار چینی ایکسپورٹ کرتا تھا سری لنکا مسلسل پچیس سال تک خانہ جنگی کا شکار رہا ہے دوہزار نو میں سری لنکا آرمی نے ان باغیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے اس خانہ جنگی سے سری لنکا کو ازاد کروایا دوہزار چار میں آنے والے ایک سونامی نے سری لنکا میں سب سے زیادہ تباہی برپا گی جس نے تیس ہزار لوگوں کو موت کی نیند سولا دیا اور لاکھوں افراد کو بے گھر کر دیا سری لنکا خونصورتی میں اپنا ایک الگ نام رکھتا ہے یہاں پر چار سو تیتیس قسم کے پرندے دو سو پینتالیس قسم کی تطلیاں چھانوے قسم کے سام اور تین سو تریاسی قسم کی مپڑیاں پائی جاتی ہیں سری لنکا کی سرکاری زبان سنحالہ اور تامل ہیں تامل وہی زبان جو انڈیا کے صوبے تامل نادو میں بولی جاتی ہے سری لنکا کو اگر ہم نقشے پر دیکھیں تو تامل نادو کے ساتھ سری لنکا ایک آنسو کے قطرے کی محلق نظر آتا ہے سری لنکا کو آٹھمی صدی عیسیدی میں مسلمان عرب تاجروں نے عباد کیا لیکن سری لنکا کی تاریخ اس سے بھی زیادہ پرانی مانی جاتی ہے مسلمانوں کے بعد سری لنکا میں سب سے زیادہ ہندو مذہب کے ماننے والے تھے لیکن موجودہ سری لنکا میں سب سے زیادہ بودھمت کے پیروکار ہیں سری لنکا پہلا ایسا ملک ہے جس کی پہلی وزیر آزم ایک عورت تھی سری لنکا میں ٹرانسپورٹ کافی گندی اور مہنگی ہے سری لنکا میں ارکشے کو ٹک ٹک کہا جاتا ہے جنہیں انڈیا سے ایمپورٹ کیا جاتا ہے سری لنکا کی کرنسی کو سری لنکن روپیز کہا جاتا ہے ایک پاکستانی روپیز کے بدلے میں سری لنکن ایک اشاریہ چھالیس روپیز آ جائیں گے سری لنکا میں صرف ٹین بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں جن میں سے دو ہوائی اڈے ایسے ہیں جہاں پر مسافر تیاروں کے ساتھ سری لنکن آرمی بھی استعمال کرتی ہے سری لنکا کی عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عورتیں تب کھانا کھاتی ہیں جب ان کے مرد اور ان کے بچے کھانا کھا لیتے ہیں سری لنکا میں آپ کو کسی شخص سے بات کرنی ہے تو آپ کو اس کے نمبر سے پہلے سری لنکا کا ڈائلنگ کور پلاس چرانوے لگانا پڑے گا اگر وقت کی بات کی جائے تو سری لنکا وقت کے لحاظے پاکستان سے تیس منٹ آگے ہے